اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت اچھ ہوں گے سمجھتو گئے ہوں گے آپ لوگ کہ میں کہاں جا رہی ہوں جی جی بلکل وہیں جا رہی ہوں جو آپ لوگ سمجھے ہیں کیونکہ تائٹل کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا جی میں پاکستان جا رہی ہوں اور تھوڑی سی گروسری کرنے کے لیے جا رہی تھی عریکہ کے ساتھ میں نے سوچا کسی تھوڑی لپس بناتی ہوں تو بیچارہ کبوتر تھا وہ چل نہیں با رہا تھا بلکہ معذور تھا بیچارہ اب ہم جاتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو اور آگے کرتے ہیں تو عریکہ کو بخار تھا اس کے دانت آ رہے ہیں تو میں نے اس کو دی دی تھی تو اس کو کیا بھولتا ہے میں بھول گئی ہوں تو بیچاری بہت ہی اچھی خاصی جو ہے نا بلکل ہی نم ہوئی بھی تھی آجا ہم لوگ کی پیکنگ ہو رہی ہے میری ہزبن نہیں جا رہی ہے میں خود اکیلی جا رہی ہوں یہ سب چیزیں لے کر اور یہ سب پیکنگ ہو رہی ہے اور بخرا ہوا ہے سب سامان اچھا جی اب یہ صبح ہو گئی ہے صبح کے ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں اور میں یہاں پر سوچنا کہ جو بچا ہوا ہے اس کو ختم کرتے ہیں تو یہاں پر بس کیمہ بچا ہوا تھا دم کا کیمہ تھا دم کا کیمہ نہیں تھا کیمہ بنا ہوا تھا جو کہ میرے پاس یہ ریسپی اس کے کیمے کی بھی ہے کیمہ چیز پراتھا جو کہ میں نے برائٹ میں بنایا تھا اچھا یہ چیز میں دو دو کلو کی رکھ لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں پیکنگ میں جمع کر کے رکھ دیتی ہوں تو اتنا ایزی ہوتا ہوتا ہے اور اتنی فوری طور پر ہمارے پاس جو ہے فوری ہو جاتا ہے بن جاتا ہے اچھا میں نے اپنے سینڈوچ میکر کو گرم کر لیا ہے اور اب میں اس کو دونوں سینڈوچز کو ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے بہت مزی کے بند ہیں اگر آپ کی برائٹ بہت اچھی ہے میں براؤن برائٹ میں بناتے ہوں کیونکہ فائدہ مند بھی ہے تو آپ لوگ کچھ اس میں بنانا ہونا اب میں کافی میری فیوریٹ یہ پیوں گی میں کیونکہ پاکستان جاؤں گی تو مجھے یہ والی کافی ملے گی نہیں تو میں نے سوچا کہ چلو پی لیتا ہے تو اپنے حسمن کے لیوی اور دودھ بھی ختم کرنا تھا دودھ کو رکھ نہیں سکتے ہیں تو اب تھوڑی چینی کافی اور یہ بن گئے سینڈوچز تو اس کو ہم پیش ہم پیش دکھا دیتے ہیں ایسا جی یہ میرے سینڈوچز ریڈی ہو گئے ہیں اب میں آپ کے کافی کی تیاری کر رہی ہوں تو کافی میں پانی ڈال دیا میں نے کوئی گرم پانی نہیں ڈال دیا نورمال وارٹر آئٹ کیا ہے دو دانے کی کافی بنا رہی ہوں اس کو مستک کے ساتھ اس کو اچھا کسا کا پیس ٹائپ بنا لوں گی اس کو میں تھوڑا تھوڑا آئٹ کر دوں گی اچھا میں جب دودھ زیادہ ہوتا رہا تو میں فل بھرتی ہوں فل بھرتی ہوں میں چین ہی کم رکھتی ہوں میں اپنے میں بران شگر اٹ کرتی ہوں لیکن جب ہزمنٹ کے لیے بنا دیتے ہوں ساتھ ہی بناتی ہوں تو پھر میں وائٹ شگر بھی اٹ کر دیتے ہوں لیکن میں شگر بہت کم یوز کرتی ہوں کافی میں اچھی بات نہیں ہوتی نا پینا اتنا میٹھا تو چلی یہ کافی میری ریڈی ہو گئی کیونکہ دودھ ختم تھا تو یہ اتنی ہی بہت نہیں تھے کم والی میرے ہسپرنٹ کی ازادہ والی کیونکہ مجھے بہت پسند آئی چلی یہ ہم نے بلکل تھوڑا سکھایا ہم لوگ ریڈی ہو گئے اور فوری نکل گئے تھے اچھا جی یہاں پیلی کا بھی ریڈی ہے اس کے پرس بیگ بغیرہ بھی ریڈی ہیں میرا بھی بھی ریڈی ہے لیکن اس نے پہنا بلکل بھی نہیں ہے اور اس کو اتنی نیند آ رہی تھی اور بس تھکی ہوئی تھی کیونکہ زیادر سی باتے ٹائم اتنا شورٹ تھا ہمارے پاس اور ہمیں اس میں اٹھ کے ناشتہ بھی کرنا تھا جانا بھی تھا تو خیر چلی آپ انجوائی کریں آپ لوگ دوبائی کے تھوڑے سے مناظر کو میں زرہ اپنی ریکارڈنگ کو جو ہے آف کرتی چلی جی ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں بس تھوڑی سی تیر میں ائرپورٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو بس آریکہ کو اتنی نیند آ رہی تھی کیونکہ وہ بلکل ہی بلکل ہی آنکھیں اس کی بند 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 ہونی تھی اور سمجھو وہ تو بہت تھک گئی تھی تھکی ہوئی تھی رات کو دیر سے سونا صبح جلدی اٹھنا تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے خیر ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور تھا بھی کہ کافی عرصے بعد جا رہی ہوں اٹلیس پونے دو سال بعد جا رہی ہوں شاید میرے خیال سے کافی ٹائم ہو گیا ہم ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں اب ہم لوگ اپنا بیگیش کروائیں گے اس کے بعد میں ائرپورٹ پہ مجھے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے ائریکہ کے لیے کچھ خانہ بغیرہ لے لیے یہ میں پیٹ چکی ہوں پلین میں یہ نیچے کے مناظر ہیں اور نیچے پانی ہے وہ بلکل آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ وائٹ پارٹ وہ جو ہے یہ مٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ پتہ نہیں کیا چیز میں جو سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا لیکن یہ اتنے چھوٹی چھوٹی شپس تھیں پتہ نہیں کیا تھا لیکن یہ پانی کیا تھا چاہی یہاں پہ سانوچ کیک اور پانی ملا تھا بلکل بھی اچھا نہیں تھا صرف کے ایک اچھا تھا اور بس تھوڑا بہت یہ مٹی ہے یہاں پانی ہے اور پتہ بہت خوبصورت سا سما لگتا بہت اچھا لگتا چاہے میں بہت ڈڑھتی ہوں پلین میں ویسے پرس ٹائم سیکنڈ ٹائم دونوں میں میں ڈڑھتی تھی لیکن اس دعف آجانا میں نے کہا کہ نہیں جب یہ اڑتا ہے تب بھی مجھے دیکھنا اوپر کی طرف جاتا اور جب لینڈ ہوتا ہے مجھے تب بھی دیکھنا ہے کہ مطلب کیوں نروم ہے مطلب ڈڑھنا نہیں چاہیے تو پھر میں نے دیکھا بڑا مزہ آیا کچھ نہیں ہوتا ڈر ختم ہو جاتا اب دیکھیں ہم لوگ دبائی سے کراچی پہنچنے والے ہیں ٹو آورز کی فلائٹ ہوتی ہے بس ہم لوگ پہنچ گئے پاکستان اب ٹو بی کنٹینیوٹ